جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے آیہ کریمہ سے پہلے حلال و طیب کے کھانے کا حکم تھا اب اس آیہ کریمہ میں حرام سے پرہیز کا حکم ہے اور یہ آیہ کریمہ حرام کیے ہوئے جانوروں کا ذکر کر رہی ہے ان کی ایک لسٹ قرآن پاک نے واضح طور پر یہاں بیان فرماتی سب سے پہلے فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے ایک مردار کا ذکر کیا وَدْدَمَعَ دُوسرا خون کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ تیسرا خنزیر کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا پھر وَمَا اُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور اس جانور کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا جو غیر اللہ کے نام پر زبا کر دیا جاتا ہے اور یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر باری تعالیٰ نے رخصت اور استثناء کی ایک صورت بیان فرمائی کہ ہاں یہ تو عمومی حکم ہے یہ کیا ہے؟ عمومی حکم ہے جو عام حالات میں نافذ العمل ہوتے لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں انتہائی شدت اور استرار کی حالت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس کھانے کا کچھ نہ تھا اور اس کی جان بھی خطرے میں تھی اور اگر نہ کھاتا تو شاید اس کی موت واقع ہو جاتا تو اپنی جان کو بچانا اس کے لیے لازم ہو گیا تھا تو جب ایسی شدت ازترار کی حالت کسی شخص کو لاحق ہو گئی تو اس حالت میں اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس نے اگر ان حرام چیزوں میں سے کوئی شے کھا لی جو اسے مل سکی لیکن نہ تو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور نہ شریعت کی مخالفت کے ارادے اور نیجت کے ساتھ نہ اس حکم کو توالت دیتے ہوئے کہ وہ حدوں کو تجاوز کر کے اسی کو کھاتا چلا جائے اور نہ اس کی خلاف ورزی کی نیجت کرتے ہوئے محض ضرورت پورا کرنے کی خاطر اگر اس نے کچھ آرام کھا لیا اپنی جان بچانے کے لیے تو فلا اسم علیہ اس پر پھر کوئی گناہ نہیں کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم خدا کی ذات محض قہار اور جبار نہیں ہے محض حکم دینے والا ہی نہیں ہے بلکہ جہاں سخت پریشانی کے حالات آ جاتے ہیں تو وہاں بندوں پر رحم کر کے ان کو بخش دینے والا بھی ہے تو غفور اور رحیم دونوں کی ایک